ہلو 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 ان السلام علیکم کیا حال چال ہے سب کا چلیں جی اب ہم کرتے ہیں ویڈیو کا آگاز جیسے کہ کال ہم نے بتایا تھا کہ ہم لوگ پارٹی کا سوچ رہے تھے کہ جائیں کہ نہ جائیں پھر فائنلی ہمارا ڈسین برنے گیا جانے کا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ڈیفرنٹ لوگوں سے ملنا چاہیے کیونکہ ڈیفرنٹ کلچرز ہوتے ہیں اور مجھے تو یہ چیزیں پسند ہے خیر یہاں پہ میں نے ان کے لیے یہ چیزیں کچھ تھیں پارٹی پہ لے کے جانے کے لیے کچھ گریپس تھے لولی پوپس تھے اور اس طرح کی چیزیں تھی اور مجھے پیکنگ کرنے کا بڑا شوق ہے کیونکہ گیفٹ ایسا بھی ہوگر آپ اچھے سے پیک کر دیونا تو وہ بہت مزیکہ لگتا ہے تو ہم نے یہ خانے پینے کی چیزیں رکھی تھی اور یہاں پہ ہمدانش کو ریلی کر رہے تھے کیونکہ وہ نہ پہلے جن کے گھر ہم پارٹی پہ جاتے ہیں پہلے وہ ٹیبل سیٹ کرتی ہیں پھر ہمیں وہ نہ بلاتی ہیں لیکن وہ بلاتی بہت پیار سے ہیں تو میرا اس طرح نا انکار کرنے کو دل نہیں کرتا اور جو ویکنڈ ہے وہ بہت اچھا گزر جاتا ہے کیونکہ اس میں حسن میری ہیلپ بھی کر دیتا ہے اور یہ دیکھیں دانش نے اتنا زیادہ ٹوئیز اکٹھے کر لیا تھے کہ یہ میں ان کے گھر اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا کیونکہ وہاں پہ بچے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بہت اچھے سے پلے کرتا ہے ہاں گفت نہیں کیا کھانے والی وہ کی ہیں آج تو بابا ہیرو لگ رہے ہیں ہیرو بابا کیسے لگ رہے ہیں وہ ہیرو بس تیس منٹ بیٹھنا رہا دے نیوار اچھا دیکھیں ہیریریریری سی یو دیر تو وہ ہی ہیرو لگ رہے ہیں چلا 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 ہیریریپ تو خوش کو ہیں ہیو دیر ہیو دیر ہیو دیر خیر ہم ان کی طرف آگے تھے اور انہوں نے یہ کچھ کھانے پینے کی چیزے بنایی ہوئی تھی لیکن وہ پاکستانی انڈین فوڈ کھا کھا کے ہم لوگ ایسا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوا ہوئے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیزیں کھائیں نہیں جاتی یہ ڈمپلنگز تھیں جو انہوں نے پٹیٹو کے اندر بنائی تھی اور وہ سپیشلی میرے لیے کوکا کولا لے کے آتی ہیں کیونکہ میں دوسری چیزیں نہیں پیتی تو وہ بیچاری سپیشلی میرے لیے لے کے آتی ہیں اور یہاں پڑھنا وہ اپنے کوئی یوکرینین سانگ آ رہی تھی میں آپ کو سناتی ہوں بہت اچھے تھے کیونی وا verification ہم شخصی ہم لگاییی یعنیٰ ہم شخص تصویلی ہم شخص دnde وہای رہو ہم شخص د John ہم شخص أبدای زونزل 급 ج At technology ہم شخص دس پلوغم موسیقا موسیقا اور یہ فشنگ ہے ہم نے دانش کو لے کے دی تھی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اس نے بچپن میں اس کے ساتھ ضرور پلے کیا ہوگا کیونکہ میں یہ بچپن میں بہت زیادہ لیتی تھی اور یہ ہم نے ویڈیو کال کر کے دانش کی خالہ کو بھی جب دکھائی تو انہوں نے فوراں کہا کہ یہ سیریش بھی لیتی ہوتی تھی بچپن میں تو یہ میں کہتی ہوں بچوں کو ایسے ٹوائز لے کے دینے چاہیے جس سے نہ وہ تھوڑا بزی رہے ہیں جس سے وہ تھوڑا بعد میں پلے بھی کر سکے لیکن آئی رونڈ نوو آئے دانش کو بہت ایوینجرز کے چیزیں پسند ہیں لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ گیمز وغیرہ لے کے دیں اور یہاں پر نہ یہ ہمیں اپنی شرٹ سکھا رہی تھی کہ یہ ہماری یوکرین کی شرٹ ہے اور اس طرح مطلب جہاں پہ یلو پورشن ہے وہاں پہ وار کام ہے اور جہاں پہ بلو پورشن ہے وہاں پہ وار تھوڑی زیادہ ہے تو دیکھیں ڈیفرنٹ لوگوں سے مل کے بندے کو دنیا کا پتہ چلتا ہے لوگوں کا پتہ چلتا ہے ڈیفرنٹ کالچر کا پتہ چلتا ہے تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی تھوڑا سوشل کریں ہر وقت گیمز اور موبائلز اور یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں تھوڑی سوشل تو ہوں لیکن شکر ہے دانش بھی تھوڑا سوشل ہے کیونکہ دانش کا جو بابا ہے ان کو باہر آنا جانا یہ وہ پسند نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ دانش کو میں یہاں پہ انٹریکٹ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ فیملیز تو ہیں نہیں تو ہم لوگ انہیں پھر اسی طرح ہی ہے کہ جو فرنڈز ہیں they are just like a family for us اور یہاں پہ پھر انہوں نے اپنے سانگز پتہ نہیں کون سے سانگ تھے لیکن بہت مزے کے لگ رہے تھے اور مجھے اس میں سب سے اچھی چیز یہ لگی تھی کہ یہ جو ہے نا انس کی نانی ہے اور یہ اس کے نیک پہ ہاتھ رکھ کے اتنے پیار سے گھا رہی تھی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نانکو کا پیار ہوتا ہے that is unconditional کیونکہ اتنی مزے کی لگ رہی تھی اسی طرح دانش اپنی بھی امی کو بہت مس کرتا ہے تو پھر میں نے دانش ہوں کہا کہ یہ اس کی امی ہے کیونکہ دانش اپنی نانو کو امی کہتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوا اور بڑا اچھا لگا مجھے اور یہاں پہ انہوں نے ہمیں اپنے پرانے گھر کی ویڈیوز بھی دکھائیں اتنا اچھا گھر تھا ان کا لیکن اب دیکھو رشیا کی وار کی وجہ سے تو انسان کس طرح اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے بچوں کے لیے کس طرح کرتا ہے اس لئے ہمیں اپنے پرانٹس کی نا ضرور عزت کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے پرانٹس چاہے جس بھی ملک کے ہوں جیسے بھی ہوں وہ جو بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہی کرتے ہیں اور پھر یہاں پر رات ہو بھی تھے اور میں بہت تھک کی تھی اور دانش نے بھی بڑا تانگ کیا ہمیں اور دیکھیں اس کے بابا اس کا گصہ کیسے تھنڈا کر رہے ہیں ہاں جی تو اب ایک نئی صبح کا آگاس ہو گیا اور ہمیں ہر صبح کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے گزارنا چاہیے کیونکہ اللہمین کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہمین نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے کروڑوں اربوں روپے کی کیونکہ اگر ہم ہیلڈی ہیں اگر ہمارے پاس نا کان تو ہم بہت ارب پتی ہیں خیر یہاں پہ ہم اپنی ٹرائم کا ویٹ کر رہے تھے اور یہاں پر آ گئی ہماری ٹرائم اور اسے ہم بیٹھ کے جار تھے سیٹی سنٹر کیونکہ آج سندے تھا سندے کو حسن گھر پہ ہوتا ہے تو ہم سارٹرٹ کو گھر پہ تھوڑی سکوکنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد سندے کو ہم لوگ باہر کھانا پینا کر لیتے ہیں گروسری کر لیتے ہیں تھوڑا سا پھر لیتے ہیں کیونکہ ویگ ڈیز میں تو باہر جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اللہ کو شکر ہے یہاں پہ سنو وغیرہ بھی نہیں ہو رہی سو چلے ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز اور میں نے سوچھا تھا کہ آج میں نے پوری ویڈیو نا وائس آور میں کرنی ہے کیونکہ میرے اپنی ویورز کے ساتھ بہت سی باتیں کرنے کو دل کر رہا تھا اس لئے میں نے آپ کے لئے اچھی اچھی چیزیں کی کیونکہ اچھی چیزیں دیکھ کے بدے کا نا موٹ تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے تو اس لئے آج کے ویلاغ میں ہوں گی صرف اور صرف باتیں نو کوکنگ نتھنگ ایلس اچھی اچھی باتیں تو یہاں پر ہم آگے تھے ٹوئی سٹور پہ جو کہ ہمیں آنا ہی پڑتا ہے دانش کال رو رہا تھا تو پھر ہم اس کو یہاں پہ ٹوئی سٹور پہ لیا ہے اور مجھے یہاں پہ گرلز والے ٹوئیز بہت اچھے لگتے ہیں لیکن پھر دانش نے تو اپنی ٹائپ کے ہی ٹوئیز لینے ہوتے ہیں خیر وہ یہاں پہ ریسائیڈ کر رہا تھا اپنے بابا کے ساتھ کہ اس نے کیا لینا ہے کیا نہیں ہو اور اب میں اپنے ماں باب کے بڑی عزت کرنی چاہیے دیکھیں ہم کتنی مشکل سے کماتے ہیں میں کافی دفعہ اپنے لیے کوئی expensive چیز نہیں لیکتی لیکن دانش کے لیے میں رہ لیتی ہوں اور یہاں پہ میں یہ فلاور نکالنے کی بڑی کوشش کر رہی تھی اور میں دیکھنا چاہی تھی کہ یہ فلاور نکال کے میں حسن کو دوں گی تو اس کا کیا ریاکشن ہوگا لیکن یہ فلاور صاحب نکال ہی نہیں رہے تو یہاں پہ میں یہ رکھ رہی تھی کہ میں یہ حسن کو دیتی ہوں اس کے بعد آ گیا تھا ہمارا کھانا اور یہاں پہ میں نے تو سیرف رائز کھانے تھے اور یہاں کا جو ملک شاہی کہنا سٹرابری شاہی that is my one of the favorite one اور یہ دیکھیں سارا خانہ ہم چٹ کر گئے سب کچھ ہم نے فنش کر لیا تو میں نے کہا میں یہ بھی دکھا دوں کہ سارا خانہ نا یہ حسن و ڈانسک صاحب کھا گئے میں نے صرف رائز کھائے تھے کے بعد آج ہم بہت سے جو کو پجیل تھے آج ویکنڈ تھا تو بہت زیادہ رش بھی تھا سیٹی سنٹر میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نا میں نے بیبی کی تھوڑی سی شاپنگ کی یہ میں آپ کو شاپنگ نساری کٹھی کر کے دکھاؤں گی اور یہاں پر نا کریسمس کی چیزوں پر بڑا آف لگا ہوا تھا لیکن خیر یہ والے نا یہاں پر کٹرز تھے جو ہم لائک بنانا کو کٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں موسٹل ہم پاکستان میں یوز کرتے تھے کوئی گھر پر گیسٹ آتا تھا تو اس کو بوائل انڈے دیتے تھے تو میرے مائنڈ میں تو یہی آیا خیر آج کا ویلوگ بہت بڑا ہو گیا انشاءاللہ میں اب آپ کو نا نیکس ویلوگ میں دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا شوپنگ کی تب تک آپ اپنا خیال رکھیں take care and bye بے بے